موسیقی تلنگانہ میں سترہ میں سے دسوی کے امتحانات شیڈیول جاری ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو انچاس نئے کیسز ایک شخص کی ہوئی موت کاروان رکنے اسمبلی کوسر مویدی نے جیچیمسی اوفیشلز کے ہمراہ منعقد کی ریویو میٹنگ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے سٹی پولیس کی سالنہ سپورٹس اینڈ گیم سمیٹ کے افتتاحی اجلاس میں کی شرکت بولی ووڈ کے مشہور اداکار وہ رام تیری گنگا میلی کے ہیرو راجف کپور چل بسے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکاش جہاں گیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر LV پrasاد, Eye Hospital اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اور ریزیڈنشل پلوٹس 100 سکوائر یارٹس پلوٹ ایزی انسٹالمنٹ رام پنچائت اپرووڈ لے آؤٹ کنبرجین لانڈ 100% فاستو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل 10 year سیکیورٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اوپسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ 98481 187780 63037 10882 بریک کی بار کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے حبیب نگر پولیس کی جانب سے پی شیوہ چندرہ انسپیکٹر آف پولیس حبیب نگر نے اپنے حلقے کی تمام روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے ان کی کانسلنگ کی اور مستقبل میں کسی بھی جرائے میں ملوث نہ ہونے کا انتباہ دیا اور اگر ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا بھی انتباہ چاری کیا سخت سے سخت کاروائی کرنے کا پولیس نے سوریا پیٹ زلے میں گورام بوڑو ارازی معاملے میں بی جے پی خائدین اور کارکنوں کی جانب سے پولیس پر کی گئے پتھرہ اور تشدد کے واقعے میں مجموعی طور پر اکیس افراد کے خلاف مخدمہ درج کیا ہے سوریا پیٹ پولیس نے کہا ہے کہ اکیس افراد کے خلاف ناقابل زمانتی مخدمہ درج کی ہیں جن میں بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے دباک کے رکن اسمبلی رکھنندن راو سوریا پیٹ زلے بی جے پی صدر بوبا بھاگیا رڈی اور دیگر شامل ہیں پولیس نے بھاگیا رڈی اور دیگر چھے افراد کو کودار میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور جج نے انہیں چودہ دن کے لیے نلگنڈا ڈسٹک جیل میں ریمانٹ پر پھیش دیا آر جی آئی ائرپورٹ پر ہیدرباد کی کسٹمز اہتداروں نے دوبائی سے آنے والی پرواز کے ایک نشست کے نیچے چھپا ہوا پیسٹ فارم میں سونا پکڑ لیا سونے کا وزن سات سو چوریانوے اشاریہ پانچ سفر گرام بتایا گیا ہے جس کی کل مالیت انچارلیس لاکھ تین ہزار روپے بتائی گئی ہے پولیس نے سلسلے میں ایک گیس ترج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کرتی ہے تلنگانہ کی وزر داخلہ محمد محمد علی نے سٹی پولیس کے سالانہ سپورٹس اینڈ کیم سمیت کی افتتاحی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ پولیس ملازمین بغیر کسی چھٹی کے مسلسل کام کرتے ہیں تلنگانہ پولیس اپنی فرضی شنازی میں اہم مخام رکھتی ہے پولیس محکمے میں اس طرح کے کھیل کود کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ ہر پولیس اہلکار کھیل کود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ خود کو مضبوط اور فٹ رکھنے میں آسانی ہو وزر داخلہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدرباد سٹی پولیس کی تمام زون اور یونٹوں کی پولیس عہدے داروں نے فٹ فوٹبال والیبال باکسنگ کبڑی ہاکی اور دیگر بہت سے کھیلوں میں شریک ہوئے ہیں ان مخابلوں میں نہ صرف یونیفارم سٹاف بلکہ دفتری سٹاف بھی حصہ لے رہے جو خوش آئند ہے محمد علی نے کہا ہے کہ ہیدرباد سٹی پولیس سال دوہزار پندرہ اور دوہزار سترہ میں آدل آباد اور ورنگل میں منقضہ انٹر سٹیٹ پولیس سپورٹس مخابلوں میں مجموعی طور پر چیمپئن کا خطاب حاصل کی ہے ہیدرباد سٹی پولیس لاؤ اینڈ آرڈر کو برخرا رکھنے کے علاوہ کھیلوں میں بھی بہتر کارنامی انجام دیئے ہیں اس معاقی پر ان کے ہمراہ ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پیس کے علاوہ ہیدرباد تلنگانہ کے ڈی جی پی ایمہندر اڈی اور دیگر پولیس افسران بھی موجود تھے سواتی لکرا آئی پیس ایڈی جی پی وومن سیفٹی اور بی سمتی آئی پیس دک وومن سیفٹی تلنگانہ نے ہیدرباد کے سروجنی دیوی آئی ہاسپٹل میں کورونا ویکسن کا ٹی کا لیا اس معاقی پر انہوں نے تمام پولیس افسران سے خواہش کی کہ وہ بھی کورونا ٹی کا لیں اور کورونا وائرس سے محفوظ رہیں اور یہ بلکل سیف ہے ایل بی نگر ایس او ٹی پولیس نے ایک ٹریول ایجنسی کی رہنمائی کی تحت بے گناہ خواتین کو غیر خانونی طور پر عرب ممالک میں سپلائی کرنے والی الحیات ٹورس اینڈ ٹریولز کے مالک کو گرفتار کر لیا اور ان کے خبزے سے چالیس پاسپورٹس چھ ہزار روپے نخت رقم کے علاوہ چار سیلف فونز برامت کر لیے اور ایک خاتون جس کا نام خادر بھی بتایا گیا ہے اسے بھی ریسکیو کا لیا کیا اس زمن میں رجا کنڈا پولیس کمیشنر نے ایک اجلاس منقض کرتے ہوئے اس کیس سے متعلق تفصیلات بتائی دوارہ کچھ ایجنٹس ٹریول ایجنٹس کو آرثورائز ریکروٹنگ ایجنٹ کر کے ایک سرٹیپکٹ دیا ہوا جب بھی آپ آگ جو ہے جانا جاتے ہو روپے کام کرنے کے لیے یا کوئی دوسرے کام کرنے کے لیے برمبر ہو کرپیٹ ہو ہو آرثورائز ایجنٹس کے دوارہ صرف آپ جائیے اوہ کرنے سے آگ کو ریٹن ٹکٹ اور انشورنس یہ پکا دونوں کہہ رہا ہی نہیں رہے گی کچھ بھی اگر وہاں پرولم ہو جائے تو آپ کو واپس آ سکتے ہیں آپ کے پاس ٹکٹ پر رہے گا اور آپ کے پاس انشورنس پر رہے گا اگر آپ اناثرائز ایجنٹس کے جریئے اگر آپ جائیں گے آپ ویژیٹ ویسا پر جائیں گے تو آپ کو وہاں پر ٹکٹ ہوگی ویژیٹ ویسا کا ٹائل یہ بہنہ ہوگا وہ ختم ہونے کے پاس پھر کیاکٹ ہوگی آپ آپ کو واپس آنے کے لیے پھر پیسے نہیں ہے آپ کے پاس پہنے اگر آپ انہیں گے وہاں پر رہوگے تو وہاں کے کانون جو ہے وہ بہت سٹرٹ کانون ہے امیجٹلی آپ کو جیل ڈال دے تو اس سے بچنے کے لیے پکا آپ آفرائز ایجنٹ کے جریئے آپ ویژیس جا سکتے ہیں اور جو ہے اور ایک جو ہمارے تیلندانہ ڈورمنٹ نے سپیشلی ایک ڈیپارمنٹ کھولا یہاں پر ٹوم کام نام کا تیلندانہ اوورسیز مینکو اور کمپنی کر کے ان کا نام یہی ہے کہ جو جو لو گھر گھر ناظرین وقت چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹین یہاں شفایاب انامی آفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس اوپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر وہ رکھنے پارلمنٹ حیدرباد بیرسٹر اسدودین اویسے کی ہدایت پر کاروان رکھنے سمبلی کوسر مویودین نے ایگزیکیٹیف انجنئر جیچیم سی اور ان کی ٹیم کے ہمراہ وارڈ آفیس گل کنڈا میں ایک ریویو میٹنگ منقق کی اور اس دوران جیچیم سی اوفیشلز کے ہمراہ فٹ اوور بریج لنگر ہاؤس کے علاوہ باکس ٹائپ ڈرین ٹولی چوکی جمالی کنٹا ویڈی سی سی روڈ لنگر ہاؤس ڈیویشن اور دیگر کاموں کے زمن میں تبادلہ قیاد کیا اور اوفیشلز کو ہدایت دی کہ وہ اسے زمن میں جل سے جلد کاروائی کرے اور ان کاموں کو مکمل کرے پلنگانہ میں ایک اور نئی سیاسی پارٹی خائم ہونے کے امکانات ہیں یہ پارٹی سابق چیف منسٹر انجہانی وائراز شکھر رڈی کی دختر شرمیلا خائم کرنے والی ہیں بتایا گیا کہ شرمیلا نے ہیدرباد کے جبلی ہلز میں واقعہ اپنے شوہر انیل کے دفتر لوٹس پونڈ میں ہیدرباد اور نلگنڈا کے خائدین سے نئی سیاسی پارٹی خائم کرنے سے متعلق رائے حاصل کی شرمیلا نے ان کے والد کے خریبی دوستوں اور چاہنے والوں سے مشاورت کی آئندہ چند دنوں تک شرمیلا ریاست کی مختلف عزلہ کے خائدین سے مشاورت کرتے ہوئے سیاسی پارٹی خائم کرنے کا فیصلہ کریں گی لوٹس پونڈ کے پاس وائی سار کے حامیوں اور کارکنوں کا کافی جشن دیکھا گیا را جانس سوارنا پریپالنا گرینچ نینمیگو چپارسی ناسرال لے پرتی رائتو اوک راجو لاغا پرتکےڑ پرتی پیدا وادکی اوک پککایی لونڈالانی کھلال کھنڈاڈ را جانس پرتی پیدا ویدھیارتی کپپ چدو چدوکو کپپ و جوگاال چاہی آلیا نکو پیدارک مانند اوک ساپمانی والاک کو انارونگیوم长ctic اپ پندر پاہ لائی پوتایار Aviany fermی جسان über wheelohane اوک را لانٹنی ویدھیارتی فی الناس اوک رابطش دیارتی کپ پلو کامین مازفل بھی کارکنے اوکار پرت پرتشNINGore است pentru tego اوک رام کر راجو Laban رام ک orbital smith رام کablingfert رام کب شہر حدرباد کے چارمینار اور نامپلی ٹرافک پولیس نے ان آٹوز کو ضبط کا لیا جو اپنی گاڑیوں میں ہیوی سپیکرز اور آڈیو سسٹمز لگا کر گھوم رہے تھے جس کی وجہ سے نوائز پولیشن پیدا ہو رہی تھی جس سے معصوم بچوں کو اور بزرگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اس کے علاوہ چارمینار اور نامپلی ٹرافک پولیس نے آٹو چلانے والوں کو انتباہ دیا کہ وہ اگلی بار اس طرح پکڑ جانے پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی پولیس اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے داربن خاجہ پہاڑی میں موجود جنجر پیسٹ منفیکچرنگ گوڈان میں چھاپا مارا تفصیلات کے مطابق کالا پتھر پولیس نے خفیہ اطلاع ملنے پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کی آفیسرز کو اس کی اطلاع دی اور ان کے ساتھ تاربن خاجہ پہاڑی علاقے میں موجود گوڈان میں چھاپا مارتے ہوئے ان کے خبز سے مختلف قسم کے برینڈز کے نام سے موجود سٹیکرز، واکسرز اور جنجر پیسٹ بنانے کے اشیاء کو پرامت کلیا اور ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کرتی بادزہ، کالا پتھر، پولیس انسپیکٹر، ایس سو درشن نے اور ان کی ٹیم نے یہ کاروائی انچام دی اور اس زمن میں میڈیا کو تفصیلات بتائی ریاست تلنگا نے بھی دسویں جماعت کی امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا کیا ہے واضح ہے کہ اس سال طلبہ کے لیے صرف چھے امتحانات ہوں گے یہ امتحانات سترہ سے چھبیس میں تک ہوں گے امتحان کا وقت صبح ساڑھے نو بجے سے دو پہر بارہ بچ کر پینتالیس منٹ تک رہے گا امتحان کا شیڈیول جس میں فرسٹ لینگویج سترہ مئی کو تلگو سیکنڈ لینگویج اٹھارہ مئی کو ہندی اردو انیس مئی کو انگریزی بیس مئی کو ریاضی اکیس مئی کو سائنس باویس مئی کو سوشیل لوجی کے امتحانات مخدر ہوں گے ریاست تلنگا نے بھی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی دوران کورونا وائرس کے ایک سو انچاس مضبط کیسز ترچ ہوئے اور ایک شخص کی موت ہو گئی اسے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تدات دو لاکھ پچیانوی ہزار آٹھ سو اکتیس ہو گئی ہلاکتوں کی تدات ایک ہزار چھس سو بارہ ہو گئی جیجیمزی کے حدود میں پچیس کسز ترچ ہوئے آدل آباد میں چار کتا گڑا میں ساتھ جگتیال میں پانچ جنگاؤں میں چار بھوپال پلی میں تین گدوال میں سفر کاما ریڈی میں سفر کریم نگر میں چھے کھمم میں چھے آصف آباد میں تین محبوب نگر میں چار محبوب آباد میں چار منچریال میں چھے میدک میں تین ملکاج گری میں نو ملگوں میں تین ناغر کنول میں سفر نلگنڈا میں پانچ نارائن پیٹ میں سفر نرمل میں تین نظم آباد میں چار پیدا پلی میں چار سرسلہ میں چھے رنگا ریڈی میں آٹھ سنگا ریڈی میں چار صدی پیٹ میں تین سوریہ پیٹ میں چار ویخار آباد میں تین ونپٹی میں صفر ورنگل رورل میں دو ورنگل اربن میں آٹھ اور بھونگیر میں تین کیسے سترچ ہوئے تلنگانہ اخیتی مالیاتی کارپوریشن کے چیرمن سید اکبر حسین نے سلطان الحند درگاہ حضرت خواجہ مہینو تین چشتی اجمیر شریف راجستان اور ناغور شریف درگاہ حضرت صوفی سلطان حامد چشتی پر حاضر دی اور تلنگانہ ریاست میں آمن بھائی چارگی کی ترقی اور تیارس حکومت کے پچیس سال تک قیم رہنے اور تیارس کے پارٹی کے ذمہ داروں کی صحت کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کیا اور دنیا میں کورونا وائرس کے خاتمے اور انسانی جانوں کے تحفظ وہ وبا میں شہید لوگوں کی مقیرت کے لیے بھی دعا کی اور ہیدرباد وہ ریاست تلنگانہ ہمیشہ آمن کا گہوارہ برقرار رہے اس کے لیے بھی دعا کی سید اکبر حسین نے موزز شخصیتوں سے ملاقات کی اور کہا کہ طوفان کے متاثرین کی مدد بے گھر افراد کو گھر آسرہ پینشن شادی مبارک تعلیم انقلاب بستی دواخانی اور دیگر کامیاب اسکیمات کے ذریعے تیارس پارٹی کے ساتھ عوام کی دعائیں ہیں بی جے پی نے صرف جی ایس ٹی نوٹ بندی بیرزگاری مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کیا اور کئی مشکلات سے عوام کو پریشان کیا ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پر کشش شکستیت کے لیے لباز اور بہترین لباز کے لیے صرف اور صرف نورانی لباز ایک complete wedding and party wear collection شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباز، شیروانی، صدری، کرتا پیجاما، پتھانی سوٹس، دینیم کرتا پیجاما، عربی توپ، منز اور کٹس ویر، ٹیکسٹائلز اور ریڈیمینٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں ایڈریس، ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، ابر برانچ، پورٹیو مول، ٹولی چوکی، اینڈ ملک پیٹ، ہیدر آباد لیل سٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز اور ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈر سکوار یارڈز کی خریداری پر ریزیسٹری مفت پائیں یہ پیشکش محتوط ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیس ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشنز ڈیولپرز کی چیئرمین ہاپیز محمد جعفر کی ایک اور مائناس پیشکش فیز ڈو اور فیز ڈری ہنڈڈ سکوار یارڈز پلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکاہ کے داون میں مقابل رہائی شعبادی سے متصل الیکٹریسٹری، واتر، بیٹی روڈز، پارک، فوٹ بات، آٹیسی بس، شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ، کیئر ٹائٹل، سپورٹ ریجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، قطور منڈل، شمشباد ائرپورٹ سے بحث پچیس منٹ کی دوری پر بوکین جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں ڈائمنڈ کنسٹرکشنز ڈیولپرز، بیر آلم ٹینک، انساری روب، ہیدر آباد بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ایڈیشنل کمیشنر پولیس ہیدرباد، وہ انچارج شیئی ٹیمز، وہ بھروسہ سینٹرز، ہیدرباد، شیخہ گویل نے کورونا ٹیکہ لے لیا، انہوں نے ٹیکہ لینے کے بعد مسارت کا اظہار کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے منفرد انداز میں ہاتھ بتایا، واضرے کی گزشتہ روز کمیشنر پولیس، ہیدرباد، انجنی کمار، آئی پیس نے بھی ٹیکہ لیا تھا اس کے علاوہ آج سواتی لکرا اور سیبرباد پولیس کمیشنر وی سی سجنار آئی پیس نے بھی ٹیکہ لیا ریاست تلنگرہ کے زلے عادل آباد میں درچہ حرارت 8.2 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا ہے اپنے بلیٹن میں محکم موسمیات نے کہا ہے کہ زلے میدک میں اقل ترین درچہ حرارت 11.8 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا جبکہ شہر ہیدرباد میں درچہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا آئندہ دو دنوں کے دوران تلنگنا صبح کے اوخات میں کوہر کا امکان ہے آندھ پردیش کے آور گیا ورم میں اقل ترین درچہ حرارت 14.5 ڈگری سیلسیس درچ کیا گیا دہلی تشدد کے اہم ملزم پنجاب کی ممتاز اداکار وہ گلوکار وہ سماجی کارکن دیپ سدھو کو دہلی سپیشل سیل پولیس نے گرفتار کر لیا دہلی پولیس نے بلا آخر یوم جہمہوریہ احتجاج کے دوران لالخلے میں ہونے والے تشدد کے ایک مخدمے کے سب سے اہم ملزم دیپ سدھو کو گرفتار کیا ہے جو کسانوں کے احتجاج کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا تھا دہلی پولیس نے لالخلے واقعے پر دیپ سدھو اور متعدد دیگر افراد کی خلاف مخدمہ درج کیا تھا دہلی پولیس کے خصوصی انویسٹیگیشن ٹیم ایس آئی ٹی کے جوائنٹ کمیشنر بی کے سنگھ نے کہا کہ اس معاملے میں ملزم ججبیر سنگھ بوٹا سنگھ سکدیو سنگھ اور اخبال سنگھ کا پتہ بتانے والوں کو پچاس ہزار روپے کے نخت انعامات دے جائیں گے ہندی فلموں کے مشہور وہ معروف اداکار راجف کپور چلبسے ان کے بھائی رندیر کپور نے اس بات کی تصدیخ کی ہے 58 سالہ اداکار ہندی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار فلم ساز راج کپور کے سب سے چھوٹے فرزن اور رندیر کپور کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے فلم رام تیری گنگا میلی سے بولی وڈ میں خدم رکھا تھا انہوں نے زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا لیکن فلم کی رومانی فلم رام تیری گنگا میلی نے کافی دھوم مچائی تھی صدر جمہوریہ رامنات کووین نے سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر زاکر حسین کو ان کی یوم پیدائش پر راشترپتی بھون میں خراج اقیدت پیش کیا صدر جمہوریہ ہند اور راشترپتی بھون کے حکام نے ڈاکٹر زاکر حسین کی پورٹریٹ پر گلہائی اقیدت چڑھا کر انہیں خراج اقیدت پیش کیا وزیراعظم نرندر موڈی راجی صبح میں جذباتی ہوگئے کانگریس لیڈر غلام نبی آزاد کے ساتھ تین دیگر ارکان کی راجی صبح سے ریٹائرمنٹ ہونے کے موقع پر ایوان میں خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ غلام نبی ایک سچا دوست ہے موڈی نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے کہا کہ غلام نبی آزاد جب جمع کشمیر کے چیف منسٹر تھے اس وقت آزاد نے جو بھلائی کا کام کیا تھا اسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کشمیر میں دہشت گردوں کے حملے کے دوران ایک مندر میں گجراتی سیاہ پھز گئے تھے موڈی نے کہا کہ وہ اس وقت غلام نبی آزاد سے مدد لی تھی موڈی نے کہا کہ آزاد نے فوری طور پر حرکت میں آتے ہوئے گجراتی سیاہوں کو بچایا تھا یہ کہتے ہوئے موڈی عشق بار ہو گئے انہوں نے کہا کہ آزاد کی پیش کردہ مدد کو وہ سلام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زندگی میں آلہ عہدے آتے جاتے ہیں ان عہدوں پر فائز شخصیات کو اس طرح کے کام کرنا چاہیے جس طرح غلام نبی آزاد نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ غلام نبی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سوری اس راپ کو ہر کوک سے ہر نے میرے فون کیا ڈا اور جیسے اپنے پریبار کے سدسک کی چندہ کریں بیسی چندہ فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بانظر سرقیوں حبیب نگر انسپیکٹر شیوہ چندرہ نے روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے کی کانسلنگ سیبرباد سی پی وی سی سجنار شیخہ گویل بی سمتی سواتی لکرا نے لیا کورونا ویکسن کا ٹی کا تلنگانہ میں سترہ میں سے دسوی کے امتحانات شیڈیول جاری ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو انچاس نئے کیسز ایک شخص کی ہوئی موت کاروان رکنے سمبلی کوسر مویودی نے جیچیمسی آفیشلز کے ہمراہ منعقد کی ریویو میٹنگ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمد علی نے سٹی پولیس کی سالنہ سپورٹس اینڈ گیم سمیٹ کے افتتاحی اجلاس میں کی شرکت بولی ووڈ کے مشہور اداکار وہ رام تیری گنگا ملک کے ہیرو راجف کپور چل بسے اسے کے ساتھ کی بین نیوز بولیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے ملتی رہے